اسلام علیکم میں سمارٹ ٹیک ایکسپرٹ یوٹیوب چینل پر آپ نوم دوستوں کو خوش شامل کرتا ہوں دوستو ورڈ پریس ڈیویلمنٹ زیرو ٹو ہیرو آن لائن کورس کے سلسلے کی یہ ویڈیو آپ کے لئے میں لے کر آیا ہوں اس وقت اور اس ویڈیو میں آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ورڈ پریس کی جو ویب سائٹ آپ بناتے ہیں اس میں جو ٹاپ منیوز ہوتے ہیں آپ اس کو کس طریقے سے بنا سکتے ہیں آپ ٹاپ منیوز کیسے ایڈ کر سکتے ہیں عام طور پر کسی بھی قسم کی جو ویب سائٹ کا جو انٹر فیس ہوتا ہے اس میں ٹاپ منیوز ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں اس میں لیفٹ منیو رائٹ منیو بھی موجود ہوتے ہیں اور ٹاپ منیوز کے اندر جو آپشنز ہوتی ہیں ڈراب ڈون منیوز آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں سٹائلش منیوز آپ کس طریقے سے سیٹنگ کر سکتے ہیں اور اس ان ٹاپ منیوز کے اندر کیا کیا آپ انفرمیشن سیو کر سکتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب کے اندر سمارٹ ٹیک ایکسپرٹ سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیں گے بٹن سبسکرائب پر کلک کریں اور ساتھ یہ گھنٹی کا بٹن بنا ہوا ہے یہ نوٹیفکیشنز کا آئیکن ہے اس نوٹیفکیشنز کے آئیکن کو بھی ہلکا سا پوچھ کر دیں تاکہ ٹیکنالوجیز کے حوالے سے جو بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا ہوں ان کے نوٹیفکیشنز آپ کو بربط مل سکیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں اوکے دوستو میں اپنی islamic info.pk کی ویب سائٹ ہے میری میں جو جس کے اوپر ہم یہ zero to hero کا from scratch سے لے کے اور end تک بوری ویب سائٹ بنا رہے ہیں اور ہم نے installation کا process دیکھا ہم نے اس کے بعد theme کیسے اس کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں یہ جریدہ تھری میں use کر رہا ہوں اردو کے لیے اور اس طریقے سے banner کیسے ایڈ کرتے ہیں اور post کا ایسے ایڈ کر سکتے ہیں اس میں feature image یا میں نے کیا آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے جو menus menus کا جریدہ theme میں دیکھیں یہ bar موجود ہے اس وقت یہاں پہ اس bar کے اوپر کوئی بھی اس وقت menu موجود نہیں ہے ہم یہاں پہ menus add کریں گے کہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ اس کا data یہاں ان menus سے آئے گا اب ہم چلے جاتے ہیں یہ ورڈ پریس کا dashboard ہے اس dashboard کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو اپنے left side پہ یہ appears appears کے اندر یہ menus کی option موجود ہے اگر ہم اس menus کی option کو اس طریقے سے click کرتے ہیں تو دوستو یہ آپ کے پاس primary جو menu ہے main menu یہ اس وقت موجود ہے یہاں پہ اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ top menus بھی موجود ہے جو کہ یہاں اس وقت یہاں آتا ہے اس وقت ہم دیکھیں گے تو main menu جو primary navigation ہے اس پہ دیکھیں گے یہاں اس وقت اس کے اندر کوئی menu وہ add نہیں ہے اس کے اندر اس کے اندر کون کون سے menus کو آپ add کر سکتے ہیں کس قسم کے آپ pages کو بھی ایزے menus بنا سکتے ہیں جو آپ کے پاس pages ہوں گے ان کو بھی بنا سکتے ہیں آپ کے پاس اگر post موجود ہیں جو کہ یہ ہم نے پہلے اس میں add کی تھی یہ post کو بھی ایزے menu بنا سکتے ہیں آپ کو custom link دینا چاہ رہے ہیں external link کو دینا چاہ رہے ہیں کسی اور website کا link دینا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے دے سکتے ہیں یہ بھی آپ انشاءاللہ دیکھیں گے اور اگر آپ پاس categories ہیں آپ specifically category کو show کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی ہم دیکھیں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ آپ ایک custom link کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم home link بنا دیتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اسی link کو ہم copy کر لیتے ہیں اور url پر paste کر دیتے ہیں ساتھ یہاں ہم home لکھ دیتے ہیں اردو میں ہم home لکھیں کیونکہ ہماری website ساری اردو میں ہوگی ہم جو ہی add کے اس پر click کریں گے تو یہ menu دیکھیں یہ یہاں پر add ہو گیا ٹھیک ہے یہ menu یہاں پر add ہو گیا اس کو ہم جو ہی save کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں اس کو fresh کریں گے اس طریقے سے تو یہ home کا menu دیکھیں یہاں پر آ گیا یہ یہ home کا menu یہاں پر آ گیا اب ہم کیا کام کرتے ہیں اب ہم یہاں پر home کے menu سے جاتے ہیں post پر ٹھیک ہے پہلے ہم نے custom link add کیا تھا اب ہم جاتے ہیں post پر کہ جو specifically آپ post کو menu بنانا چاہ رہے ہیں آپ اس کو click کریں گے ٹھیک ہے اور add to menu کریں گے تو یہ اس کے نیچے ہی add to menu کے نیچے ہی یہ post add ہو گئی ٹھیک ہو گیا اب آپ categories کو add کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس categories کو اس طریقے سے add کریں add to menu پر click کریں تو یہ add to menu ہو گیا اوکے دوستو اب یہ تو یہاں menus تو آپ نے add کر لیا آپ چاہ رہے ہیں یہ menu یہاں تو add ہویا میں اس lecture والے menu کو اوپر لے کے جانا چاہ رہا ہوں یہ دیکھیں اس کو آپ اس طرح pick کریں اپنے mouse سے اور اوپر لے جائیں تو یہ اسی ترتیب سے آ جائے گا اب ہم اس کو ایک دفعہ save کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ ہماری جو ویب سائٹ ہے Islamic info اس کے اوپر یہ موجود ہے یا نہیں ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے home آیا اس کے بعد یہ lecture آیا اس کے بعد آدیث سے صحیح آیا اگر ہم آدیث سے صحیح پر click کرتے ہیں تو ہم چونکہ یہ post کو کیا ہوا ہے تو یہ ہماری وہ post open ہوگی یہ دیکھیں یہ ہماری post open ہوگی post کی ساری جو detail ہے وہ یہاں جو بھی description میں detail لکھی ہوگی وہ یہاں open ہو جائے گی اسی طریقے سے اگر ہم دوبارہ واپس home پر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم home پر چلے گے واپس تو اس طریقے سے آپ top menus جو ہے وہ آپ اس کی set جو information ہے وہ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو ہے categories custom post pages یہ آپ کا top menu کی detail موجود آگی اوکے دوستو اب تو یہ تو ہو گیا main menus home lectures اور احادیث سے صحیح اس lecture کے اندر اگر آپ کسی کا ڈالنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کس طریقے سے اس کے اندر insert کریں گے اگر ہم مثال کے طور پر یہاں آپ post پر جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم ایک categories پہ ایک نئی category ہم announce کر دیتے ہیں کیا ہے جی doctor ہم کرنا چاہ رہے ہیں doctor zakir nike کے lectures ٹھیک ہے zakir nike ٹھیک ہو گیا اور slug یہ slug جو ہے actually یہ url ہے جو آپ کا the slug is the url friendly version of the name آپ یہاں لکھیں گے آپ کو لکھنا چاہیے english میں doctor zakir nike lectures ٹھیک ہے تھی یہاں میں نے یہ normal لکھا ہوا ہے اگر ہم اس کو sub category بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کی parent categories میں sub categories بنا دیں اس کی میں جو ہی add کروں گا یہ lectures کی ایک sub category add ہوگی اس کے آگے یہ دیکھیں single سا dash آ گیا آپ اس کو اگر menus بنانا چاہ رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے again دوبارہ menus میں جائیں گے ٹھیک ہو گیا یہاں ہم ہم already category add کر چکے ہیں یہاں اگر دیکھیں گے تو وہ category add ہو چکی ہوگی اگر ہم اس کو click کریں گے view all پہ click کریں گے تو یہ دیکھیں sub menu کی category add ہوگی ہے اس کو ہم click کریں گے اور add to menu کریں گے تو یہ as a main menu اب یہاں میں اگر click کروں گا تو as a top جو کا version ہے اس میں آپ آ جائے گا یہ ٹھیک ہے لیکن میں چاہ رہوں کہ اس کا sub menu بن جائے زاکر زاکر نائک lectures کا sub menu بن جائے تو میں کیا کروں گا اس کو just میرا اس کو میں pick کروں گا یہاں سے اور lectures کے next تھوڑا سا ایسے کر کے میں drop کروں گا جو ہی اور اس کو میں save کروں گا اور یہاں جا کر اگر میں اپنی ویب سائٹ کو fresh کروں گا دیکھیں تو یہ اس کا sub menu بن گیا ڈاکٹر زاکر نائک lectures پہ جاؤں گا میں تو یہ نیچے سے اپنی ویب سائٹ کو کلک کروں گا میں اس طریقے سے تو آپ کا یہ نیچے زاکر نائک میں نے کوئی post ایڈ نہیں کیا تو اس لیے یہاں not found آ رہا ہے اگر میں home lectures and ڈاکٹر زاکر نائک اگر میں home پہ کلک کروں گا یہاں سے تو میں home کی جو information ہے وہاں پہ چلا جاؤں گا اوکے دوستو اس طریقے سے آپ نے آج اس کے اندر ورڈ پریس کے اندر جو menus ہیں top کے جو primary navigation ہے اس کا process دیکھا اس میں ہم نے post کو بھی دیکھا custom link کو بھی add کیا اور categories بھی add کی اور سب menus کے مطلق بھی ہم نے information یہاں feed کی اور save کرنے کے بعد اس کا view بھی دیکھا امید ہے آج کی آپ کے ویڈیو پسند آئے کہ menus کے حوالے سے جو بھی ہم نے settings دیکھیں اس کے حوالے سے واقعی information اگر آپ کوئی question ہو تو comments کے اندر آپ کوئی question پوچھ سکتے ہیں ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے میری اس ویڈیو کو like کرنا نہ